آپ نے ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا ہے آپ کی اناک و تسکین مل گئی وہ اتنا بڑا آدمی ہے وہ سیاستدان نہیں ہے وہ لیڈر ہے وہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ باوجود اپنے دل پہ بھاری پتھر رکھے جب اس کو یہ کہا گیا کہ امن و امان کی صورتحال ہو سکتی ہے آپ خدارہ بائیس اگرس کا جلسہ ملتوی کیجئے کوئی سیاستدان ہوتا وہ کہتا کیوں میں ملتوی کروں میرا کراچی نکلایا ہے سیاستدان سے زیادہ لیڈر ہے اس نے مناسب جانا کہ اگر امن و امان کی بات ہے تو میں اپنی انا سے زیادہ پاکستان کی پاکستان کو ترجیح دیتا ہوں عمران خان صاحب نے جلسہ کینسل کیا عارضی طور پہ ملتوی کیا حالانکہ جس تن اسی جگہ پہ محترم ہمارے بہت ہی سینر لیڈرشپ کے بیرسٹر گوھر صاحب اور ہمارے آزم سواتی صاحب یہاں گفتگو فرما رہے تھے اسی وقت ہمارے مردائیں ہاتھ پہ ہمارے بڑے بھائی اسلام آباد سے جیتے ہوئے فارم پینتالیس کے امنے شعیف شاہین صاحب ہائی کورٹ میں تھے وہ وہاں پہ عدالت میں کھڑے تھے ہمارا پورا انتظام موجود تھا ہمارا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سر پہ کفن بان کے نکلا تھا آپ مجھے بتائیے جب آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اس سر پہ کفن باننے پہ مجبور کرتے ہیں آپ جمہوریت کو کس طرف لے جا رہے ہیں ایک جلسہ ہو جاتا بات ختم ہو جاتی اور اب آٹھ ستمبر کی جلسے کے لیے آپ کو بعد میں تفصیل سے شعیب بھائی بھی بتائیں گے خان صاحب نے آج کہا ہے قوم تیاری رکھے آٹھ ستمبر کا جلسہ پرامن انشاءاللہ اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں پوری پاکستانی قوم کو درخواست ہے کہ آپ آپ نے نکلنا ہے اسلام آباد راول پنڈی آپ نے نکلنا ہے خیبر پختون خواہ پہلے ہی تیار ہے اور لاہور گجروالہ سب نے انشاءاللہ آنا ہے ایک پورامن جلسہ ہم نے کر کے دکھانا ہے اور بتانا ہے کہ عمران خان صاحب آپ اگر جیل میں ہیں تو بار ہر ایک شخص آپ کا ہر ورکر عمران خان ہے انشاءاللہ آٹھ ستمبر کی جلسے کو ہم نے کامیاب کرنا ہے اور چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں ہم اس وقت جوائنٹ سیشن کی باتیں سن رہے ہیں مرکزی حکومت کو کہنا چاہتا ہوں یہ حکومت دوہزاری کس میں بھی بلدیاتی الیکشن سے بھاگ گئی تھی اب یہ پھر دوہزار بائیس میں اب یہ پھر بھاگنے کی کرنا ہے سننے میں آ رہا ہے کہ یہ قانون سازی میں تبدیلی کر کے اس وقت اسلام آباد کیپٹل سٹی کے علاقے میں جو بلدیاتی الیکشن ہونے والا ہے اس کو ملتوی کرنا چاہتے ہیں نہ ہم کسی الیکشن کے التوا کے حق میں ہیں نہ کسی ایکسٹینشن کے حق میں ہیں ایکسٹینشن چاہے کسی کو وہ ملے اس سے پاکستان کو کبھی فائدہ نہیں ہوا آئینی ترامیم کے بغیر وہ ہو نہیں سکتا اور ایک اور امپورٹنٹ چیز جو اس وقت سپریم کورٹ میں ایک بہت بڑا فیصل آیا مبارک ثانی کیس میں میں پارلیمنٹ کو سلام پیش کرتا ہوں میں پاکستانی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں میں اپنی لائر تنظیموں کو سلام پیش کرتا ہوں اور علماء کرام غلامان رسول و شاقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتا ہوں آپ کھڑے نہ ہوتے سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ نہیں بدلنے لگا تھا آج قومی اسمبلی سے انشاءاللہ اس پر ایک متفقہ قراردات بھی لائیں گے کہ آئندہ کبھی بھی کوئی بھی اس ختم نبوت کے قانون یا قرآن پاک کی حفاظت کے قانون یا شاعر اسلام کے تحفظ کے قوانین میں کوئی بھی چھوڑ چھوڑ کرنے کی حمد نہ کر سکے عمران خان صاحب کا کیس چل رہا ہے اور ہم اپنے رب سے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کی جلد رہائی ہوگی اور یہ غلط کیسز ختم ہوں گے آج بھی اگر آپ دیکھئے تو عمران خان صاحب کو ناجائز اندر رکھا ہوا ہے کیونکہ ایک سال سے زیادہ ہو گئے جن کیسوں میں جناب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کی گرفتاریاں ڈالی گئی تھی سب سے جو خطرناک کیس جو خان صاحب کے خلاف میرے خیال میں بنایا گیا جو ظلم عظیم تھا کہ اپنے سابق وزیراعظم پر آپ ایک کیسا کیس بنائیں جس میں capital punishment ہو سکتی ہے سائیفر کیس کی بات کر رہا ہوں تو سائیفر کیس ختم ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ چودہ سو سال ساڑھے چودہ سو سال اسلام کی تاریخ میں زنا پہ سزا تو سنی تھی نکاح پہ سزا دینے کی کوشش عمران خان صاحب کو کی گئی جو ان کے خلاف عدد کا ایک انتہائی ناجائز غلط اور اخلاق سے گراوہ کیس بنایا گیا اس میں بھی اللہ تعالی نے عمران خان صاحب کو بری کیا بائزت اور بشرا بی بی کو بھی اور ساتھ میں توشہ خانہ کیس میں بھی عمران خان صاحب بائزت بری ہوئے اور ان کی ساری جو ان پہ الزامات تھے ان کو عدالتوں نے ردی کے ٹوکری میں پھینک دیا اب جو آپ نے نئے کیسز اور بنائے اس میں تو اس کا فیصلہ تو آئے گا لیکن جن کیسز میں ایک سال سے رکھا ہوا تھا اور جس عمران خان صاحب بری ہوئے تو عمران خان صاحب کو آپ نے اندر کیوں رکھا ہوا ہے اور وہ ایک سال ناجائز اندر رکھنے کا ذمہ دار کون ہے اور قوم کا جو ایک سال ضائع ہوا جیل میں اور جو دو سال سے پاکستان کی معیشت کا پیہ رکھا ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے میں ان سب سے پوچھنا چاہتا ہوں جو پاکستان کے بہت مامے بنے ہوئے تھے کہ دو سال سے تو عمران خان صاحب حکومت میں نہیں ہے نا دو سال سے تو عمران خان وزیراعظم نہیں ہے نا دو سال سے تو شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ نہیں ہے نا دو سال سے تو ہمارے ترین صاحب وزیر خزانہ نہیں ہیں دو سال سے میں پارلیمانی امور نہیں ہوں دو سال سے سپیکر اسد قیسر سپیکر نہیں ہے دو سال سے آپ کے من پسند چہیتے جن کو بار بار آپ آزمات چکے ہیں آپ نے بٹھائے ہیں اب آپ سے سوال ہے سولہ مہینے میں انہوں نے کیا کر دکھایا اور اس کے بعد جب انوار صاحب کے حکومت آئی وہ اور یہ پچھلے چھ سات مہینے لگا لیں آپ مجھے بتائیے ہم تو اس وقت حکومت میں نہیں ہیں عوام کو کس چیز کی سزا دی جاری ہے مہنگائی کی کیا صورتحال ہے کیا پینتیس چالیس ہزار کا ملازم مہینہ گزار سکتا ہے کیا لوگ آج اپنے بلو بلو کے پیسوں کے لیے اپنی بچیوں کی بالیاں نہیں وہ گروی رکھ رہے یا بیچ رہے کیا کنگن نہیں بیچے جارے کیا بچوں کی فیسوں کے لیے لوگ جو ہے فاقہ کرنے پر مجبور نہیں ہیں کیا اس وقت ایک موٹر سائیکل چلانے والا ایک عام شخص یا ایک وائٹ کالر شخص وہ اس وقت اپنی دوائیوں کے پیسے اپنے نان نفقے کے پیسے اپنا گھر چلانے کا انتظام کہاں سے کر رہا ہے بجلی کریٹس عمران خان کے حکومت میں کیا تھے اور آج کیا ہیں ڈالر کریٹ عمران خان کے حکومت میں کیا تھا اور آج کیا ہے پیٹرل پرائیسز عمران خان کے حکومت میں کیا تھے اور آج کیا ہیں لائن آرڈر کی عمران خان کے حکومت میں کیا سیچویشن تھی اور آج کیا ہے آپ کا جو ٹرائبل بیلٹ ہے امن و امان کی عمران خان کی حکومت میں کیا سیچویشن تھی اور آج کیا ہے کابل میں آمن آرہا تھا افغانستان میں آمن آرہا تھا آپ کے تعلقات بن رہے تھے ترکی سے آپ کے تعلقات مضبوط ہو رہے تھے ایران سے آپ کے تعلقات مضبوط ہو رہے تھے ایم بی ایس صاحب محمد بن سلمان صاحب خود دورہ کر کے پاکستان آئے اور امران خان صاحب کو اپنا شاہی میمان بنایا پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ میں تعلقات مضبوط ہو رہے تھے آپ ہمیں بتائیے بلاول بٹو زرداری کی کار کردگی بمقابلہ شاہ محمود قریشی کی کار کردگی آپ ہمیں بتائیے وزیراعظم عمران خان جو فارم پنتالیس والا تھا اور فارم سنتالیس کے شہباز شریف کا مقابلہ کر کے بتائیے کیا سیچویشن ہے کیا آج انٹیریئر منسٹر محسن نکوی صاحب ان کے نیچے پاکستان میں امن و امان آگئی ہے اور ان سے تو کرکٹ نہیں سنبھالی جارہی آج کرکٹ کا بیڑا غرق ہو گئے آج امن و امان کا بیڑا غرق ہو گئے آج پاکستان بنگلہ دیش سے ہار رہے جن کو کبھی فرنڈلی میچ میں کبھی کبھی جتوا دیا کرتے تھے آپ کو وہ سیم اکرم کا وہ میچ یاد ہوگا تو آج آپ بنگلہ دیش سے جیتنے کے جوگے نہیں ہیں آج آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے فیصل آباد میں ایک مشہور ٹیکسٹال انڈسٹری آپ کی بیٹ کے بند ہو گئی ہمارے دور میں پچاس ہزار پاور لومز بنی تھی دوبارہ سٹارٹ ہو گئی تھی اس وقت فیصل آباد کی انڈسٹری بیٹ گئی ہے اس وقت کراچی کی انڈسٹری بیٹ گئی ہے پاکستان میں کوئی انڈسٹری نہیں آ رہی آپ کے فور ایکس ہزاروز گر رہے ہیں آپ کی ایکسپورٹس نہیں ہو پا رہی ہیں کوئی باہر کا انڈسٹری نہیں آ رہا کیوں نہیں آ رہی کیونکہ لڑائی کے گھر میں کوئی پیسہ نہیں لگاتا آپ کو سٹیبلیٹی لانی پڑے گی آپ کو امن و امان لانا پڑے گا پولیٹیکل سٹیبلیٹی لانی پڑے گی اور اس کے لیے پولیٹیکل لیڈر سے بات کرنی پڑے گی